بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوا صفحان تب ہم دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے شہر افضل مروک کے حوالے سے شہر افضل مروک کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے یہ کیا چل رہا ہے گزشتہ روز عمران خان نے انہیں ملاقات کے لیے بھلایا اور جواب ملا کیجی عمران خان آج ان سے نہیں ملیں گے وہ واپس چلے گئے آج پھر انہیں مدود کیا گیا بلکہ وہ عمران خان کے ایک کیس میں وکیل بھی تھے لیکن پھر بھی عمر عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی اور انہیں چونکہ عمران خان نے نام ضد کیا تھا چیئرمن پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے لیے تو اس فیرس سے ان کا نام خالد ہو گیا ہے اور اس کی جگہ شیخ وکاس اکرم کا اعلان کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں رروف حسن انہوں نے کہے دیا ہے کہ اب ہمارے چیئرمن جو ہیں وہ ہوں گے پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن پارٹی کے چیئرمن کا میں نہیں کہہ رہا وہ ہوں گے شیخ وکاس اکرم تو یہ سارا کیا ہو رہا ہے شیرف زل مروت کی کونسی غلطیاں ہیں اور شیرف زل مروت جو ہے اس کی ٹانگیں کینچنے کی بڑی وجہ کیا ہے باہر سے لوگ جو ہے وہ کون کینچ رہے ہیں پارٹی کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ کیا کینچ رہے ہیں شیرف زل مروت نے اس حوالے سے اعلان بھی کر دیا ہے انہوں نے یہ دوٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ جی عمران خان بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان آزادی والے جس ایجنڈے پر نکلا تھا وہ آج ایجنڈا جو ہے وہ دفن ہو گیا ہے وہ خ صافی جذباتی گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں عمران خان کے سوا انہوں نے کہا کہ کسی کی کوئی حصیت نہیں ہے کہ میں اس کی بات مانوں لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان میرے قائد ہیں اس کی بات میں مانتا ہوں لیکن عمران خان کے بھی کان بڑے جا رہے ہیں وہ جیل میں ہیں انہیں جوٹی جو ہیں وہ خبریں پہنچائی جا رہی ہیں اب یہ ساری صورتحال ہے کیا چند دنوں میں میں نے آپ کو کہا کہ پہلے ان کا بھائی جو تھا انہیں صوبائی کا بینہ سے فارغ کیا گیا خالد سلطان جو شیر افضل مروت کے بھائی ہیں انہیں خبر پکتن فاکی کابینہ سے فارغ کیا گیا وہ وزیراعلا کے معاملی خصوصی تھے اب ان کے ساتھ یہ والا معاملہ ہو گیا اس کے علاوہ ان کے ساتھ تئی معاملات ہو چکے ہیں ساری ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ دسکس کریں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر شیر افضل مروت پی ٹی آئی سے جو فرنٹ لائن ہے اس سے پیچھے ہٹ گئے تو پاکستان تیریک انصاف کو کیا نقصان کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کے آنے وال جنہوں میں جو ہے پاکستان کی سیاست پر جو ہے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں شیر افضل مروت نے جو دعا دار پریس کامفرنس کی میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے جو حقائق قوم کے سامنے پاکستان تیریک انصاف کے ورکرز کے سامنے رکے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے اختصار کے ساتھ سیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے ہمارے ان تمام دوستوں سے گزارش ہوگی کہ جنہوں نے اب تک ہمارے چینر سبسکرائب نہیں کیا کہ ہمارے چینر کو سبسکرائب بھی کریں بیل ایکن کا بٹن بھی دبائیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کو اچھی لگے تو کمیٹس بکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں تو شروعات کریں گے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ شیر افضل مروت نے میڈیا سے گفتگو کی چونکہ تاکستان تیریک انصاف کے جو رینما ہے شیر افضل مروت دوسرے دن بھی اڈیالا جیل میں امران خان سے انہیں ملاقات کی اجازت جو ہے وہ لے جی گی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان نے خود ہی انکار کیا ل لیکن بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں بلکہ شیر افضل مروت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور پارٹی کے اندر سے ہو رہی ہے اور انہوں نے سینیٹر شبلی فراز اور پارٹی کے جو جنرل سیکرٹی ہے پوزیشن لیڈر امر یوب ان کا باقیرہ انہوں نے نام لیا ہے تو انہوں نے اڈیالا جیل راپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ایک دوردار انہوں نے پریس ٹانفریز کی انہوں نے کہا کہ امران خان آزادی والے جس ایجندے پر نک اللہ تب وہ آج ختم ہو گیا ہے آج کیس ٹرائل کا میں وکیل تھا لیکن امران خان سے ملنے نہیں دیا گیا شیر افضل مروت نے کہا کہ شیولی فراز عمر یوب نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنے دی میرے اپنے لوگ ہماری ٹانگیں کنچ رہے ہیں ان لوگوں نے میری ملاقات امران خان سے نہیں ہونے دی افتجاجاً اعلان کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کام نہیں کروں گا یہ اپنے بیان دے دیں تو میں ان کا کچھا چھتا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کھول کے رکوں گا انہوں نے کہ کہا کہ عمران خان سے ملاقاتوں میں رکاوٹ جیل حکام ڈال سکتے ہیں جو اوپر ہوتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں عمر ایوب اور شبلی فراز عمران خان کو خواجہ آسف اور سپیکر آیاز سادے کا حوارہ دے کر انہوں پہلے بتاتے رہے کہ جی نون بھی نہیں چاہتی کہ شیرف دل مروت جو ہے انہیں پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بنا جائے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جوٹی بات جو ہے عمران خان کے کانوں تک پہنچائی ان دونوں رہنماوں نے سپیکر قومی سملی اور جو وزیری دفاع ہیں خواجہ آسف دونوں نے اس کی تردیب کی اور کہا کہ ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا یہ سچ بات ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے نون لی کے دونوں رہنماوں نے اس کی تردیب بھی کی یہ آپ کے نوٹس میں ہیں رہنما پاکستان تیاری کے انصاف شیرف دل مروت نے مزید کہا کہ ان کی پارٹی ایک مردہ بورا بن چکی تھی آٹھ فروری کے انتخابات سے قبل لیکن وہ ایک مشکل دوتا میں الیکشن بھی نہیں لینا چاہتا تھا میں نے تین دفعہ ان انتخابات میں حصہ لیا اب میرے بارے میں امران خان کو گمراہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ میرا بھائی کے پی کے کابینہ میں تھا اچانے دین اور فٹی فائی کر دیا گیا میرے بھائی کو نہیں رکھنا تھا تو بتا دیتے وہ استیفہ دے دیتا انہوں نے کہا کہ مجھے اس ریز سے آپ آؤٹ سمجھیں مجھے چیر میں نہ بنائیں اپنی ذات کی بھی تو پیری کسی صورت جو ہے قبول نہیں کروں گا انہوں نے کہا کہ لاہور میں ہونے والے جلسے کے حوالے سے کہا گیا کہ جی احتجاج کی اجازت نہیں مل تریویس مارچ کے احتجاج کی ذمہ داری مجھے سنکی گئی پارٹی کے لوگوں نے تیس مارچ کو احتجاج کا اعلان کیا پھر یہ احتجاج تبدیل کو روایا گیا اس کی تحریک تبدیل کرائے گی بانی پی ٹی آئی کی رہائی مینڈیٹ کی واپسی انہوں نے کہا کہ احتجاج کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے شہر افضل مروت نے دو ٹوک الفاظ میں موجودہ قیادت کے ساتھ کام نہ کرنے کا اعلان کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی عمر ایوب خود اپوزیشن لیڈر بن گئے پ انہوں نے کہا کہ سینٹر شبلی فرار وہ سینٹ میں اپوزیشن جو ہے وہ لیڈر بن گئے اور عمران خان کے سامنے انہوں نے یہ جواز پیش کیا کہ جی اس سے جو ہماری گرفتاریاں ہیں کیسے سے ہیں دوسری تیسری چیزیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک شلٹر ملے گا مجھے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جو ہے کوئی تحفظ ملے گا علانکہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سینٹر علی زفر کو مقرر کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دو لوگ انہوں نے عمران خان کے کان میرے حوالے سے بھی برے انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے یہ الزام لگایا یہ شیر عبدالمروز کی بات درست سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے یہ خبر بار آئی کہ جی سپیکر قومی سن بھی جو ہے وہ نہیں چاہ رہا ہے کہ شیر عبدالمروز جو ہے اسے چیئرمن پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ بنایا جائے اس لیے جو ہے پاکستان تحریک انصاف متبادل ناموں پر غور کر رہی ہے شیخ وقاس اکرم کا نام جو ہے کبھی بھی لسٹ میں نہیں تھا نام جو سامنے آئے تھا دوسرا نام تھا وہ صاحب زادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں ان کا سامنے آئے تھا بعد میں چونکہ سٹیکر کو باقاعدہ تدید کرنی پڑی ان نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کا اندر کا مسئلہ ہے ہمیں اس کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے ہم نے کسی کا نام نہیں لیا کہ جی فلاں کو بنائیں یا فلاں کو نہ بنائیں ان نے کہا کہ ہمارے پاس نام آئے گا تو اس حوالے سے جو ہے اس کا عجرہ کر لیا جائے گا بعد میں چونکہ یہ کہا گیا کہ جی خواجہ آصف کے حوالے سے یہ بات پہلائے گی خواجہ آصف نے بھی اس حوالے سے وضاحت کی اس دوران یہ معاملہ ہوا کہ جو بیریسٹر گوھر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور شیر افضل مروت انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی عمران خان سے ملاقات کے بات یہ بھی میرا خیال ہے گزشتہ چند دن پہلے کی بات ہے تو بیریسٹر گوھر سے جب اس حوالے سے سوال کیا گیا کہ جی ہم نے سنا ہے اس وقت جو ہے وہ نام سامنے آ گیا تھا صاحب زادہ حمد رضا کا یہ نام جو ہے یہ میڈیا میں چلنا شروع ہو گیا تو اس حوالے سے جب بیریسٹر گوھر سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا ہماری تو اب عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور مجھے اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہیں انہوں نے کہا گیا کہ اس حوالے سے جو پارٹی کے جنرل سیکٹری ہیں پوزیشن لیڈر عمر یوب وہ اس حوالے سے خبر آ رہی ہیں کہ جی چیئرمن جو ہے اب شیر افضل مروت نہیں ہوں گے صاحب زادہ حمد رضا ہوں گے تو ان نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے اب جو کہا جا رہا ہے کہ دو دن قبل جو ہے شبلی فراز صاحب عمران خان سے ملے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ جی سعودی عرب کے جو سفیر ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو شیر افضل مروت ہیں وہ جو ہیں وہ چیئرمن پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی نہ بنے اب اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ یہ بات بھی جو سامنے آئے ہیں وہ شیر افضل مروت کی زبانی سامنے آئے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی انہوں نے کی ہوگی سعودی سفیر نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی لیکن کم از کم جو ہے افضل مروت کے حوالے سے یہ پتہ ضرور چلا ہے کہ شبلی فراز دیں امران خان کو یہ بات پہنچائی ہے اب اس میں کتنی حقیقت ہے کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے اس حوالے سے یقین شیر افضل مروت نے تو کہا ہے کہ میں فیلال جو ہے تھوڑی باتیں کرتا ہوں یہ اب جواب دیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ گفتگو کریں گے پھر انہوں نے کہا کہ میں ان کے کپڑے جو ہے وہ صحیح دوں گا یعنی ان کو جو ہے ان کا تکچا چٹا جو ہے وہ کھول کے رکوں گا شیر افضل رکے ہیں وہ بھی بالکل لفظ بلفظ ٹھیک ہے یعنی پاکستان تیریکن صاحب کے بانی قائد کی ہدایت پر پہلے کہا گیا کہ جی پرویس مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا بعد میں کہا گیا کہ نہیں جی چھویس کو یا تیس کو ہوگا بعد میں کہا گیا کہ جی چھے اپریل کو ہوگا چھے اپریل بھی نہ ہوا سارے نہ ہوئے بعد میں کہا گیا کہ جی تیست آباد میں جلسہ ہوگا وہ جلسہ بھی نہ ہو سکا لاہور کا کہا گیا وہ بھی ادھر ادھر ہو گیا راچی کا جو تھا اس کی تاریخوں کا بھی کوئی علم نہیں ہے یعنی کوئی رفت ہے نہیں ہے اب پاکستان پر ایک انصاف کی یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے جس کے سربراہی ہی جو ہیں بیرسٹر بور کر رہے ہیں جنرل سیکٹی جو ہیں عمر یوب ہیں سیرک میں جو ہے اپوزیشن لیڈر شبلی فراز ہیں ان کو پہلے لے لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان میں کوئی اس طرح کا لیڈر نہیں ہے کہ جو کراؤڈ پولور ہو ان کے پاس عوضے ضرور ہیں ان کے پاس جو ہیں چیئرمن کا عوضہ ہے کسی کے پاس زنہ سیکٹی کا ہے کسی کے پاس اپوزیشن لیڈر کا ہے کوئی پارلیمنٹ میں ہے کوئی سینٹ میں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے کہنے پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لوگوں کو باہر نہیں نکال سکتی ایک مستہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے تشویش کی بات ہے کیونکہ شیرف ظلمروت نے دو ٹوک الفاظ میں کہے دیا ہے کہ میں چونکہ ان نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ہم تحریک چلائیں گے اختجاج کریں گے تو ان نے کہا کہ وہ باہر لکھ لیں گے ہمارے مطالبات جو ہے وہ مانے جائیں گے اگر ان نے کہا کہ ہم گھر بیٹے رہیں گے اور یہ کہیں گے کہ جی اپلان نے اجازت نہیں دی اپلان نے اجازت بھی تو ان نے کہا کہ اس طرح عمران خان جو ہے اس کے کاس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ باہر بھی ایسے حالات میں نہیں نکل سکتے ہیں ان نے کہا کہ قوم نے تو ووٹ ہمیں دے دیئے ہیں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ پی ٹی آئی مردہ گوڑا تھا اس میں جو اگر کسی نے جان ڈالی ہے تو وہ شیر عبدالمرو تھے آٹھ فروری کے انتخابات سے قبل ان نے کہا کہ یہ سب لوگ چھپے ہوئے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو لوگ جو ہیں اس وقت اسیملیوں میں موجود ہیں کچھ جو ہے سیرٹ میں بھی پہنچ گئے ہیں کچھ نے قربانیاں دی ہیں لیکن بہت سارے اس طرح ہیں کہ جن کی قربانی کوئی نہیں ہے وہ چھپ گئے تھے تو وہ جو ہے منظر سے غیب ہو گئے تھے منظر تر کون تھا مشکل حالات میں اگر پاکستان تیریک انصاف کی کسی نے قیادت نہ صرف سنبھالی بلکہ جرب کے ساتھ اگر کسی نے قیادت کی ہے تو وہ یقیناً شیر عبدالمرو تھے ایک نام تھا خیبر پکتنخواہ سے لے کر سن تک ایک ہی نام گنٹا رہا وہ شیر عبدالمرو تھے تارکنان میں بھی وہ مقبول ہوئے اس وقت بھی مقبول ہیں اور کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ جی یہ پاکستان تیریک انصاف کی جو ہے عمران خان سے قیادت لے لیں گے لیکن شیرف ظلمروت نے اپنی اس گفتگی میں اس بات کی بھی وضاحت بھی کی انہوں نے کہا کہ عمران خان اگر آج کہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اسیملی کی یہ سیٹ یہ بھی قربان کر دوں گا دوسرا انہوں نے کہا کہ میری سیاست عمران خان کے ایک سٹیٹمنٹ کی مار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان تیریک انصاف کی قیادت جو ہے پاکستان تیریک انصاف جو ہے وہ صرف عمران خان اور اس کے ویجن اس کے نظریہ کے گرد گھومتی ہے اس میں یہ جو شخصیات آگے پیچھے آتی ہیں کوئی منظر عام پر آ جاتی ہے کوئی اوپر اٹھ جاتی ہے کوئی نیچے آ جاتی ہے کوئی پیچھے ہو جاتی ہے کوئی آگے ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن مشکل حالات میں وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ مختلف امیدواروں کے حلقوں میں گئے اور انہیں باہر نکالا لوگوں کو باہر نکالا میں آپ کو کہوں کہ پاکستان تیریک انصاف کا ایک نارہ تھا کہ خوف کے بدھ جو ہے وہ توڑنا ہے اب تو حالات ان کے لیے کافی سازگار کافی مددگار کافی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اندازہ لگا لیں آٹھ فروری کے انتخابات سے قبل تو پاکستان تیریک انصاف کے جو کارپونتے اپنے گھروں پر جو ہے پی ٹی آئی کا جنڈہ بھی نہیں لگا سکتے تھے جو پاکستان تیریک انصاف کے امیدوار تھے ان کی بھی دورے لگیں بھی تھی اور اس وقت ایک ہی اس طرح کا لیڈر تھا پاکستان تیریک انصاف کے اندر اور وہ تا شیرف ظلمروب جو کارپونان کے اندر تحریک بھی پیدا کر رہا تھا جو لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہا تھا اور جنہوں نے قیادت کی اور اس قیادت کے فوائد، اثرات، نتائج جو ہے وہ آٹھ فروری کے انتخابات میں پاکستان تیریک انصاف کی غیر معمولی یعنی کی صورت میں عوام کے سامنے آئے اب وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ تیریک انصاف کے اندر سے لوگ ان سے جلس ہیں یعنی ایک سیاسی کمیٹی بنائے گی اس نے فیستہ کیا گی جی نہیں جی شیرف ظلمروب جو ہے چیئرمن قبل کے کاؤنٹ کمیٹی نہیں ہوں گے اور جو ہے شیخ وقاس اکرم ہوں گے اب اس کمیٹی کے ممبر کون ہے شیرف ظلمروب بھی ہے اس کمیٹی کے ممبر کون ہے اس میں اصد کیسر بھی ہے لیکن دونوں جو ہے اس کمیٹی کے اجلاس میں نہیں تھے بالا بالا یہ فیستہ کیا گیا کہ جی وہ نہیں ہوں گے اب وہ کہتے ہیں کہ جو جنرل سیکٹری ہیں عمر عیوب چونکہ جنرل سیکٹری کے ساتھ ان کا کیا تنازہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس طرح ہوا کہ آپ کے علم میں بھی ہوگا لیکن چلو یہ پرانی یاد پھر تازہ کر لیتے ہیں اس طرح ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ بیان دے دیا بریسٹر گور کے خلاف جو چیرمن ہے موجودہ چیرمن تو انہیں شوقات نوٹس دیا جنرل سیکٹری نے عمر عیوب نے تو انہوں نے کہا کہ میں اس شوقات نوٹس کو جوتے کی نوپ پر نہیں رکھتا انہوں نے کہا کہ میں امران خان کے سامنے جواب دے ہوں باقی انہوں نے کہا کہ کسی کی میرے آگے کوئی حصیت نہیں ہے اس وجہ سے دونوں کے درمیان دونوں کے دلوں میں خلج بھی ہے اور اس کا حل اس نے یہ نکالا بریسٹر گور کے ساتھ اختلاف کا حل اس نے یہ نکالا کہ جی وہ میرے میرے بان ہے میرے دوست ہے میرے کولیگ ہے یہ اسی رات ان کے گھر گئے ان کے ساتھ اپنے گلے شکوے انہوں نے ختم کر دیئے لیکن جو ہے وہ شوقات نوٹس نہ انہوں نے شوقات نوٹس کا جواب دیا اور نہ جو ہے چونکہ عمر عیوب اندرونی خانہ کیا ہوا ہے یہ پاکستان تیریک انصاف کا یقینا تنظیمی معاملہ ہے تو اس کے بعد جو ہے دونوں کے دلوں میں سپیشلی جو عمر عیوب کے دل میں ان کے لئے خالج پیدا ہوئی کہ یہ جو ہے یہ تو آؤٹ آپ کنٹرول ہے تو اس وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے ساتھ اب جو ہے چونکہ شبلی فراج جو ہے وہ بھی منظر عام پر جو ہے وہ آ گئے ہیں تو ان کی ٹیم بن گئی ہے ایک ٹیم سی بن گئی ہے اور اب جو ہے وہ اپنے فیستے کر رہے ہیں اور شیرف ذل مربع بیچارے جو ہیں وہ دوسری طرف ہے اب جو چیرمن ہے پاکستان تیریک انصاف بیرسٹر گوہ جو ہے ان کے پاس میرا خیال ہے وہ صدر فضل الہی ہے یا صدر رفیق طارد ہے کیا ہیں یعنی وہ جو ہے اس معاملے میں بلکل خاموش ہوتے ہیں نہ ان سے ہاں نکلتی ہے نہ ان سے نا نکلتی ہے نہ ان سے کوئی پوچھتا ہے نہ وہ کسی سے پوچھتے ہیں بس جو ہے پتہ نہیں چلتا کہ پاکستان تیریک انصاف میں نامزدگیاں کا حاصل ہوتی ہیں کہاں نام درج کیا جاتے ہیں کون نام کارتا ہے کون نئے نام شامل کرتا ہے یہ جو ہے پاکستان تیریک انصاف کے اندر یہ کوارڈینیشن کی بلکہ میں کہوں گا ایک دسپلن کی اندرونی جو پارٹی دسپلن ہے اس کی شدید کمی ہے شدید فقدان ہے جس کا پاکستان تیریک انصاف کو آنے والے دنوں میں نقصان بھی ہو سکتا ہے اب شیر افضل مروت اگر دو میرے کے لیے پیچھے ہاتھ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان تیریک انصاف کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا اور فائدہ ہوگا موجودہ حکومت کو کیونکہ میں نے آپ کو پیلے کے دیا ہے کہ پاکستان تیریک انصاف کے اندر جو کارکونے میں سب سے مقبول لیڈر ہیں غیر ذمہ دار ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مقبول لیڈر جو ہے جس کی گفتگو جس کا خطاب سننے کے لیے کارکون بیتاب ہوتے ہیں وہ صرف شیر افضل مروت ہیں میرا خیال ہے امار ایوب جو ہے وہ کراوڈ پولر نہیں ہے سینٹر شبلی فراز کراوڈ پولر نہیں ہے یہ سب جو ہے ڈیپینڈنڈ ہے بیرسٹر گور جو ہے وہ کراوڈ پولر نہیں ہے اور اب تو انہوں نے کہے گیا ہے کہ جی یہ قیادت کریں میں دیکھتا ہوں یہ لوگوں کو کس طرح نکال کریں انہوں نے کہا یہ لوگوں کو نکالیں ہم بھی اب ان کے پیچھے ہوں گے لیکن انہوں نے کہا کہ اب میں آگے نہیں آوں گا اب جو ہے جس بات پر وہ سخت ناراض ہیں سخت مشتہل ہیں ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ میرے جو بھائی ہیں یعنی خالد میرے جو بھائی ہیں خالد لطیف انہوں نے کہا کہ انہیں سبائی کابینہ سے فارق کیا گیا وزیراعلا نے انہیں دین نوٹیفائی کیا وہ وزیراعلا کے معاملی خصوصی تھے انہوں نے کہا کہ ان سے استیفہ بھی مانگا جا سکتا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے استیفہ دیا وہ منظور کر لیتے لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری بیسکی کرنا ضروری سمجھا اور اس کی بھی ایک وجہ ہے شاید میں آپ کے ساتھ اسی ویلاگ میں اگر تائم ہوا میں ڈسکس کروں گا ورنہ کسی اگلے ویلاگ میں یہ بات بھی ڈسکس کریں گے کہ ان کے بھائی کو کیوں نکالا گیا اس کی وجہ کیا ہے علیہ ایمین گنڈاپور شیرف زل مروت کا تنازہ کیا ہے یہ میرا خیال ہے کسی اگلے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے تو انہیں نکالا گیا اب جو ہے انہیں نکال دیا گیا یعنی انہیں فیرستہ نکال دیا گیا اب وہ چیئرمن پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ نہیں ہوں گے شیرف زل مروت کی یہ بات ہے دلکل سو فیصد درست ہے کہ اگر آپ نے حالد لطیب کو کابینہ میں شامل کرنا ہی تھا تو پھر انہیں نکالا کیوں اگر آپ نے انہیں نکالنا تھا تو آپ جو ہے ان کا استیفہ قبول کر لیتے یہ بائزت راستہ تھا چونکہ آپ کی تو اپنی پائلٹی تھی وہ آپ کی پائلٹی کا جو ہے وہ رکن ہے لیکن آپ نے دیستی والا راستہ ان کے لیے چلا اور بائزت راستے پر نہیں چلے اب جو چیرمن پبلک کمیٹی کا مزتا ہے اس معاملے پر بھی جو ہے شیرف زل مروت درست کے تحتی ان کی بیشتی کی گئی ان کی بیتوکیری کی گئی انہیں بے وقت کیا گیا یعنی ایک مہینے سے یہ تماشا لگا ہوا ہے کہ جی چیرمن جو ہے وہ شیرف زل مروت ہوں گے اور یہ معاملہ بالکل فارن ہو چکا تھا لیکن آخر میں یہ معاملہ سامنے آیا کہ نہیں جی چیرمن سعجزادہ حامل رضا ہوں گے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی شیخ وقاس اکرم کا نام جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے اور شیرف زل مروت نہیں ہوں گے اس حوالے سے ان کا گلہ وجہ ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے عمران خان نے انہیں چیرمن نہیں بنانا تھا انہیں چیرمن جو ہے وہ کرنا نہیں کرنا تھا تو انہیں جو ہے میڈیا پر یہ معاملہ سامنے علانے کی کیا ضرورت تھی یہ جو ہے شیرف زل مروت کی بے توکیری کی گئی ہے اب یہ عمران خان نے کی ہے یا عمران خان سے کرائے گئی ہے یا اس کمیٹی نے عمر عیوب نے شبلی فراد نے یا دیگر لوگوں نے جس طرح شیرف زل مروت کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چالاکی کی ہے انہوں نے کسی بغض کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کا نام ڈراب کیا گیا ہے تو میرا خیال ہے جس نے بھی کیا ہے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور اس لیڈر کے لیے کہ جس نے مشکل وقت میں پاکستان تحریک انصاف کو سنبھالا دیا کہ جس نے مشکل ترید وقت میں کہ جب عمران خان جیل میں تھے اور جو سارے اکتاب کے لیڈر تھے جس میں جو ہے بہت سارے جو ہے وہ پالٹی چھوڑ چکے تھے اور جو باقی ماندہ تھے تو وہ زیر زمین تھے یعنی بہت سارے گمنام لوگ آپ نے اس الیکچن میں آٹھ فروری کے انتخابات میں دیکھے ہوں گے آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ قومی اسیملی صبحی اسیملیوں میں پہنچ چکے ہیں تو اس کے لیے اگر کسی نے جدیجیت کی ہے اس کے لیے اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارپنان کے اندر کسی نے جو ہے تحریک پیدا کی ہے خوف کہ وہ بڑھ جو ہے وہ تو رہے ہیں تو وہ ایک شخص ہے اور اس شخص کا نام جو ہے وہ شیرف ظلمروہ تھے تو میرا خیال ہے بہت ساری غیر ذمہ داریوں کے باوجود وہ اس صلوق کا مستحق نئی تھا جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اس کے ساتھ کیا ہے کچھ بات کر لیتے ہیں شیرف ظلمروہ کی ایسی غلطیوں کی جس کی وجہ سے انہیں یہ خومیازیں بگتنا پڑتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ شیرف ظلمروہ جو ہے پائلٹی ڈسپلن کی بالکل پروانی کہتے ہیں یعنی وہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتے وہ کہتے ہیں کہ جی میں امران خان کو جواب دے ہوں باقی میں کسی کو جواب دینی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ترجمان ہے وہ ان کے بھی خلافے رہو فصل ان کے بھی خلافے جو سینیٹر حامد خان ہے جو امران خان کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں تو وہ ان پر بھی چڑھائی کرتے ہیں ان کے بھی خلافے بیریسٹر گور کا جب معاملہ آیا کہ جی انہیں چیئرمین نہیں بنایا جا رہا سینیٹر علی زفر کا نام جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے تو انہوں نے فوراں رشتر گور پر بھی جو ہے وہ چڑھائی کر دی بعد میں چونکہ سینیٹر علی زفر نے مادرت کی انہیں کہا کہ میں جو ہے لیگل سائٹ پر جو ہے لیگل سائٹ پر جو ہے پھر توجہ نہیں دے سکوں گا تو اس لیے میں چیئرمنشپ جو ہے وہ قبول نہیں کرتا میں انصاف نہیں کر سکوں گا لیکن شرف ظلمروت نے اس فقط جو ہے رشتر گور پر جو ہے وہ چڑھائی کرنا ضروری سمجھا اس دوران ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے مریم نواز کے خلاف بیان داغ دیا کیجی ان کے قتل کی سازش کی گئی ہے جو انڈیا کا جندال گروپ ہے ان کے ذریعے ایک لاکھ ڈالر ادا کر کے ان نے کہا کہ مجھے مارنے کی سازش کی جاری ہے اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا انہوں نے نام لیا کہ جی وہ اس میں ملوث ہیں یعنی یہ میں ان کی جو الزام تراشیوں غیر ذمہ داریوں کی بات کرتا ہوں اس دوران پھر ایک اور معاملہ بھی ہوا انہوں نے ہم ٹی وی کے ساتھ انٹریو میں یہ انکشاف کیا کہ جی پنجاب میں تو پی ٹی آئی کے چالیس ارکان جو ہے انہوں نے اپنا الگ گروپ پارورٹ بلاک بنا لیا ہے اور وہ پاکستان تیریک انصاف سے جا چکے ہیں علانکہ اب تک وہ نہیں گئے علانکہ اگر اس طرح مسئلہ ہوتا بھی تو میرا خیال ہے شیرف ظلمرورت کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اس حوالے سے میڈیا پر آتا جو ہے انٹریو دیتے گفتگو کرتے وہ معاملہ جو ہے وہ بھی جھوٹا نکلیا اس کے بعد ایک اور تماشا نکلا ایک اور انٹریو میں انہوں نے یہ انکشاف کیا اور سنگین الزام لگایا کہ پاکستان کا جو سب سے قریبی اور سب سے پیارا دوست سعودی عرب انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں تو سعودی حکومت جو ہے سعودی حکمران پیش پیش دے بعد میں جو ہے عمران خان کو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی قیادت کو جو ہے اس حوالے سے تردید وضاحت کرنا پڑی ہے اور اس حوالے سے یہ کہنا پڑا کہ یہ شیرف ظلمرورت کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے نہیں لیکن آج تک شیرف ظلمرورت نے اپنی وہ بات واپس نہیں لی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا یہ وہ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ میں اب بھی اپنی بات پر جو ہے وہ قائم ہوں یقیناً اگر آپ اپنی سیاست کے لیے ملک کے مفاد کو بھی نہیں دیکھیں گے تو یہ مناسب بات نہیں ہے پاکستان کے اپوزیشن اتحاد ہے ان کا جلسہ تھا انہوں نے یہ پیرا جلسہ کیا تھا میمود خان اچکزئی کی سربراہی میں جو تحفظ جو تحریک تحفظ آئین بنا ہے تو اس کا یہ پیرا جلسہ تھا تو اس جلسے تو اس جلسے میں خطاب کے دوران جب انہوں نے تقریر ختم کی تو جلسہ گاہ کی جانب سے آوازیں آنا شروع ہوئے ڈیزل ڈیزل انہوں نے غیر زمدارانہ ترزی عمل کا وہاں مظاہرہ کیا وہ دوبارہ مائک پر آئے انہوں نے کہا کہ جی مولانا سے ہماری بات دیت چل رہی ہے اس لیے آپ فیلہ جو ہیں ڈیزل ڈیزل کے نعرے نہ لگائیں یعنی دوسرے لفظوں میں ان کے تینے کا مقصد انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو ڈیزل ڈیزل ہم انہیں نہیں کہیں گے لیکن اگر ناتان ہو گئے تو انہوں نے کہا جو ہے وہ علی امین گندہ پور بھی کرتے ہیں اور یہی کام جو ہے وہ شیرف زل مروض بھی کرتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود پاکستان پیاریکن صاحب کی جو قیادت ہے سپیشلی عمران خان جو ہیں وہ اگر شیرف زل مروض ان کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ شیرف زل مروض ان کو گائیڈ لائن دیں اور اس حوالے سے انہیں پابند کریں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا اگر آپ انہیں گائیڈ لائن نہیں دیں گے تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ شیرف زل مروض وہ کسی کو خاطر میں کیوں نہیں لاتے اس کی ایک بڑی وجہ ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ رہے ہیں جج اور جج جو ہے وہ ہمیشہ حکم چلاتا ہے حکم دیتا ہے وہ کسی کی بات سنتا نہیں ہے وہ ریکویس سنتا ہے وہ کلا کے ارگومنٹ سنتا ہے ان کی ریکویس سنتا ہے ان پر کوئی ارڈ نہیں چلا سکتا ارڈ چونکہ لیکن ان کا ذہن وہی جو ڈیشٹی والا ہے وہ چونکہ ہر معاملے میں آرڈ چلاتے ہیں اور وہ آرڈ چلانا کئی بات پھر ان کے گلے پر جاتا ہے پاکستان تیاریک انصاف کے گلے پر جاتا ہے پاکستان تیاریک انصاف کو بہت سیت جماعت کئی جگہ پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ مولانا کے ساتھ ان کی ملاقاتیں مولانا کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے یہ کافی قریب پہنچ چکے تھے گنڈا پور چونکہ ہلکے میں یہ مولانا کے خلاف ہیں تو ہلکے کی سیاست کو جو ہے وہ پاکستان تیاریک انصاف کی ملکی لیول کے حوالے سے جو سیاست ہے جو فیضتے ہیں ان پر اثر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا نقصان جو ہے وہ پی ٹی ای کو ہونا ہے مولانا کو نہیں ہونا اب ان سب غیر ذمہ داریوں کے باوجود میں نے آپ کو پہلے بتا دیا آخر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تیاریک انصاف کے پاس اس وقت عمران خان کے بعد اگر کوئی کراؤڈ پولر لیڈر ہیں تو وہ شیرف ظلم مروت ہیں اگر شیرف ظلم مروت نے جو ہیں اپنے ہاتھ کھینچ لیا ہے اگر شیرف ظلم مروت جو ہیں انہوں نے پالٹی کی قیادت سپیشلی جلسوں جلوسوں کے دوران جو ان کا مخصوص انداز ہے تقریر کرنے کا گفتگو کرنے کا بہت سارے لوگوں کو وہ نہ پسند بھی ہے لیکن کارپنان کو پسند ہیں لوگوں کو پسند ہیں تو اگر وہ نہیں ہوں گے تو یقیناً پاکستان تیاریک انصاف کی یہ جو تحریک ہے یقیناً اس تحریک ہون کے جو ہے وہ مان پڑیں گی اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان تیاریک انصاف کا ہوگا اور فائدہ جو ہے لا محالہ اس کا موجودہ حکومت ہوگا اس وقت تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ